چلے جو ہوگے شہادت کا جام بھی کر تم رسول پاک نبابوں میں لے لیا ہوگا علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا تمہاری خدا کی قضائے سلام کے لئے ایلا ہے حق کے شہیدوں ہیلو فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور میں ہوں آپ کا اپنا یوٹیبر ویڈیو کے شروع میں ایک افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں شہیدوں کے وارث شہیدوں کے بیٹے اور شہید خاندان سے تعلق اپنے علی عرش شریف کو آج شہید کر دیا گیا کینیا کے مقام پر ان کو ایک سنیپر سے شوٹ کیا گیا اور ان کے سر پر گولی لگی جس کی بعد وہ اندر سورٹ ان کی ڈیت ہو گئی وہ شخص جس نے ایک دن میں دو جنازے اٹھا ہے اپنے والد کے خبر پر اس کا جب بھائی چھوٹا گھر آ رہا تھا تو راستے میں اس کو شہید کر دیا گیا کوئٹر سے آتے ہوئے اور وہ ایک آرمی آفیسر تھے ان کے بھائی جن کو شہید کیا گیا اور اس کے بعد آج ان کی جو آخری گھر کا چراغ تھا اس کو بھی بجا دیا گیا اور کینیا کے مقام پر ان کو شوٹ کر دیا گیا کچھ ایسی چیزیں کچھ ایسی باتیں ان کے پاس تھی جس کی وجہ سے ان کو شوٹ کیا گیا اور ساتھ ساتھ میں اب خبریں آتی بھی رہنگی کہ کیا ہوا کیسے ہوا برحال یہ سب سے زیادہ تکلیف دے مقام ہے کہ ایک شخص کو اس طرح شہید کر دیا گیا اس کی فیملیز کی عشق شریف صاحب کی فیملیز کی کچھ ویڈیو سامنے آئی ہے لیکن وہ اپروٹ نہیں کی جا رہی نہیں کر سکتے بہت بہت درداری ویڈیو ہے وہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا ایک وارث بچھتا اس کرمہ مرد اس کو بھی شہید کر دیا گیا اب صرف اس کرمہ عورتیں باقی ہیں ان کی والدہ کا جو مح بیار ہے وہ بھی بہت بلند ہے وہ بہت تسلی سے اور بہت حمد سے کام لے رہی ہیں لیکن ایک نوجوان بیٹا جب دنیا سے جاتا ہے اور ایسی کسی اور کے ہاتھوں مر کے جاتا ہے جو کس چیز کا بڑا دکھ رہتا ہے تو یہ تھا آج کا افسوسناک واقعہ جو آپ کے ساتھ شیئر کیا اب جلتے ہیں ملک کی خبروں کی طرف سب سے پہلے جلتے ہیں پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہوا ہے اس کے پر بات کر لیتے ہیں پاکستان انڈیا کا میچ ہوا اچھا میچ ہوا مقابلہ تھا اچھا پاکستان اور انڈیا نے اچھا گیم کیا انڈیا نے بھی اچھا کھیلا پاکستانی بھی اچھا کھیلا ہے انڈیا تھوڑا زیادہ اچھا کھیلا اسی لئے وہ ون کری ہے پاکستان نے تھوڑا لوس چھوڑا اسی لئے وہ ون نہ کر سکے میچ نہ کھیل سکے زیادہ اچھا اور جیت نہ سکے لیکن سوشل میڈیا پر ہر جگہ پر بات کی جاری ہے کہ وہ امپائر سے نوپ بول دیتی اس پر بڑے چرچے ہو رہے ہیں تو اس کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے کہ امپائر نے غلط نوپ بول دیتی ہے اس کو چیک کیے جائے وغیرہ وغیرہ لیکن دیکھیں ہر جیت ہو جاتی ہے ہر جیت ہو گئی ہے اس کے بعد چیک کرنا یا ادردر کی بات کرنا فضول بات ہوتی ہے اور امپائر نے نوپ بول دی غلط دی ٹھیک دی اس پر اس وقت بھی وہاں پر گراؤن کے اندر بھی جو ہمارے کپتان ہے وہ اور باقی پلیئرز اس پر بات کرتے رہے ہیں انہوں نے اسے امپائر سے کہا تو پھر جو اچھا لگا اور چاہیے کہ ہمیں اور جو ہماری غلطیاں ہیں ہم اس کو دیکھیں اس سے سیکھیں سبق سیکھیں کہ ہم نے کہاں کہاں پر غلطیاں کی ہیں اور پھر ہم آئندہ ایسے میچ میں کبھی بھی ایسی غلطی نہ دو رہا ہے جس سے ہمیں جو ہے ایک پلیئر ایک بیٹسمن ہمیں اتنا بھاری پڑے تو کولی کی بہت اچھی بیٹنگ تھی اس نے واقعی میں بہت اچھی بیٹنگ کی تھی لیکن ہمیں اپنی غلطیوں کو صدارنا پڑے گا تو دوسری طرف ایک جو ہے ایک چیز شروع ہوئی تھی جس کو ریجم چینج کا گیا تھا اور اس کے بعد کافی سارے انکرز نے اس بات پر بات کی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ریجم چینج واپس آپ کی گلے کا بھندہ بن جائے اور آج پھر وہی ہونے لگا ہے عمران ریاض خان نے ایک بات کی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب آپ ان پر ہارٹ ڈالیں گے تو اس کے بعد یہ آپ کو بھی پکڑیں گے اور یہ انہوں نے کس سے کہا تھا یہ سب جانتے ہیں یہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے کہا تھا اور آج ایسا ہی ہوا ایک پروگرام ہوا ایک پروگرام آپ نے پچھلے کل کے دن گزرے دن میں ایک پروگرام ہوا میں اس کے کلپ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور اس میں جو ہے بلاول بٹو زرداری صاحب اور سوری بلاول زرداری صاحب اور اس کے علاوہ منظور پشتون اور اس طرح کے بہت سارے جو نام بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر مسلسل ایک بات چلتی رہی کہ یہ جو گھنڈا گردی ہے اس کے پیچھے بردی ہے اور اس بات کے نعرے لگتے گئے لگتے گئے لگتے گئے اور وہاں پر جو وزیر ہمارے بیٹھے ہوئے تھے جو اس امپورٹڈ حکومت کے وزیرہ خارج ہیں بلاول بٹو سوری میں پھر بٹو گول دیتا ہوں بلاول زرداری صاحب جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی وہاں بیٹھ کر یہی باتیں چلی دی نعرے لگ رہے تھے اور وہ بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے اس کے علاوہ منظور پشتون جو ہے اس نے بھی ایک بہت سوہے پر سوہانہ ایک بیان دیا تقریر کی اس میں اس نے کہا کہ ہمیں یہ کہا گیا ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ اس حکومت کو چھوڑ کے اس حکومت کے ساتھ آ جائیں تو آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے لیکن ہمارے مسئلے آج بھی مہین کے مہین اور مسئلے حل ہیں آپ ان کے موہ سے خود بھی ان کی تقریر سنیں سنیں پھر اس کے بعد آگے بھی اس پہ بات کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو دیاول کا بھی ایک کلپ ہے وہ بھی دکھاؤں گا آپ وہ بھی سنیے گا تو یہ منظور پشتون کا کلپ ہے یہ جب آپ چلائیں اور اس کو سنیں کہ اگر فلانے کی حکومت آگئی تو آپ لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے پھر آخر میں کہتے تھے اس کو ہٹھاتے ہیں فلانے کی حکومت آجائے گی تو آپ کے مسائل حل ہوں گے سب آگئے سب چلے گئے ہمارے مسائل وہی ہے کیوں کیونکہ یہاں حکومت نہیں حکومت ایک انٹرول میں جمہوریت نہیں بادشاہ تھے چیفہ فرمی سٹاف بادشاہ بنا ہوا ہے سب کچھ احکامات وہ جاری کرتے ہیں یہ یہ پاکستان میں انصاف تھا یہ یہ کہ کیا فائدہ ہے اس جرنیلوں کو ان پالیسیوں کا میں فائدے بتاتا ہوں جب یہ بدامنی پائدہ کر دیتے ہیں پھر امن کے نام پر جب آ جاتے ہیں تو جو منرلز ہوتے ہیں جو ریسورسز ہوتے ہیں ان پر قبضہ کر دیتے ہیں اور پھر بیرونی دنیا سے اس نام پر کہ ہم تو دیشتگردی کے خلاف لڑتے ہیں ڈالر لیتے ہیں ہم کو ہم کو بیرونی فنڈ کہنے والے لوگوں ان کو ایک پیسے کا ثبوت نہیں ہے جبکہ یہ خود تینتیس ارب ڈالر لے چکے ہیں ارب ڈالر لے گئے یہ وہ منظور پشتون کی ویڈیو تھی اور یہ باعث تھی اس نے جو جس طرح کی بات کی تو اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آدم سواتی صاحب نے جب ٹویٹ کیا تھا تو وہ اس وقت آپ نے تو فوراً اس سینیٹر کو اپنے گھر سے اس کی بچوں کے سامنے ان کے پورتیوں کے سامنے اٹھا ریا تھا تو کیا بلاول پہ بھی کوئی اس طرح کی بات کی جائے گی یا پھر یہ منظور پشتون جو ہے اس کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات کی جائے گی ان کے لیے بھی کوئی ایسا قانون بناوا ہے کہ ان کو اٹھا کر اور ان کے کپڑے اتار کر ان کو مارا جائے گا ایسا کچھ ہوگا لیکن ہمیں پتہ ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ آپ کے ہی لوگ ہیں یہ آپ لوگ لائے ہیں اور یہ آپ کے لوگ ہیں اسی لیے یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں اور اسی لیے آپ ان کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے ادھر امران خان نے اور جو ہے سینیٹر جو ہیں ہمارے جن کو آپ نے اٹھایا ان کو ننگل کیا بزرگ آدمی تھے ان کو آپ نے ننگل کیا آدم سواتی صاحب کو انہوں نے بھی ایک بہت زبردست دھومدار پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ آپ خان صاحب سب بیٹھے تھے انہوں نے کہا انہوں نے آلیا عدلیا کو ججس کو کہا یہ نہ ہو کہ یہ باری آپ کی لگ جائے اور آپ کو اٹھایا جائے اور ننگل کیا جائے اور آپ کے ساتھ وہ سب کیا جائے جو میرے ساتھ ہوا تو آپ وہ کوٹ جا رہے ہیں بہت جلد اور اگر اس پہ کوئی انہوں نے کہا کہ ایکشن نہیں ہوا تو میں یہ بات بہت اوپر تک لے جاؤں گا اور سینیٹر جو ہوتا ہے وہ اس کی بہت بڑی پاور ہوتی ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے آپ اس کو ایسے ہاتھ نہیں لگا سکتے تو وہ بہت اوپر تک جانے کی بات کریں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوٹ آ رہا ہوں اور اکیلہ نہیں آ رہا اپنے ساتھ وہ اپنی دو پوتیوں کو بھی لے کر آ رہا ہوں چھوٹی چھوٹی جن کے سامنے مجھے مارا گیا اور جن کے سامنے مجھے جو ہے اس طرح زلیل کیا جو ابھی تک مجھے میری مار کھانے کی ویسے ابھی تک پراما میں گئے میں ہوں اور ابھی تک وہ واپس صحیح نہیں ہوئی تو اب یہ اس حکومت کے لئے بہت مشکلات کا سامنا بن جائے گا یہ ساری چیزیں اور جج صاحب صاحبان کو بھی اور سب کو یہ سب دیکھنا پڑے گا اور اس بارے میں سوچنا پڑے گا اور یہ سب کچھ جو ہے اس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو اب تک کے لئے اتنے کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ بڑی ہو رہی ہے تو اب تک کے لئے اتنے ہی اپنا خیال لکھیں اپنے اس چینل کا خیال لکھیں آنے والے دن میں انشاءاللہ آپ کو آنے والے ویڈیو میں بہت بہت ساری چیزیں بتاؤں گا بلاول کا ایک کلپ ہے آپ وہ بھی دیکھیں اور اس کے بعد آپ سے زیادہ چاہیئے تو بلاول کا کلپ دیکھئے گا مجھے مجھے بہت خوشی ہو رہا ہے کہ مجھے آسمہ جانگی تو جی فرنٹس یہ وہ بلاول کا کلپ ہے جب یہ یہ ہمارے وزیر خارجہ ہے اور یہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے نعرے لگ رہے تھے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیشے وردی ہے تو یہ ان کو چاہی تھا یا کوئی بھی ایسا غیرات من پاکستانی وہاں بیٹھا ہوتا تو وہ وہاں پر بہت بڑا جگڑا ہو جاتا ہے بہت بڑی لڑائی ہو جاتی لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو کرنے والے ہیں یہ وہی ہے جو ان کو لے کر آئے ہیں اور یہ ان کے لیے ہی سب کچھ ہو رہا ہے اپنا خیال لکھیں اپنے اس چینل کا خیال لکھیں اپنے ویڈیو کا خیال لکھیں اپنے اس چینل کیوں لائک کریں سسکرائب کریں فالو کریں اور بیل آئیکن دبائیں جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو ڈالوں تو آپ تک پہنچیں پاکستان زندہ بات پاک پوچھ پاہندہ بات